السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسفت ASP.NET میں جو ہے پرسٹ اپلیکیشن ایک بنانا چاہیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے مختلف قسم بھی کنٹول بھی اس کا اپنے ایک فارم سامنے بلد اپ کرنا ہے جو آپ نے دو نیو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنی ہے یاد تو دیٹا سنٹ کرنا ہے دیٹا ریپرائیٹ کرنا ہے دیٹا آپ نے سنٹ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ فارم کے تھوڑ ہوگی آپ نے اس کے لئے دو طریقوں سے آنا ہے فائل میں آنا ہے نیو اور آپ نے آنا ہے ایک ہے یہ ویب سائٹ آپ نے ویب سائٹ پہ ابھی نہیں جانا آپ ایک پروڈیکٹ پہ جانا ہے کیا آپ کے ذہن میں ڈیفرنس کریٹ ہو جائے کہ یہ کیا چیز کریٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر ویب کے اندر آئیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک ASP.NET اپلیکیشن اپ پروڈیکٹ ٹیمپلیٹ فور کریٹنگ ASP.NET اپلیکیشن بیسی کریٹ یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے اگر آپ نے اس کو بنانا ہے ایک میں سمپل اس کو میں نے اوکی جب آپ یہ کریں گے تو ایک پورا سا پیٹنگ ہو جائے اب اس میں ایک دو چیز ہے ایک ہے ایمٹی ایک ویب فورم اب ایک ایم بی سی اب آپ دیکھنا ہوگا ویب فورم کیا project template for creating ASP.NET ویب فورم ASP.NET ویب فورم lets you build dynamic ویب سائٹ اوبیسیلی جب ہم نے فورم لے لئے تاں dynamic ہو جائے گی drag and drop even driven model ابھی انشاءالل ہم بات کرے گی even driven ایسی کیا ہوتا ہے آپ نے ایک button بنایا اس کے اوپر click کرتے تو وہ add ہو جاتا record that was even driven mouse over click یہ سارے سارے events جن کو آپ نے driven کیا ہے کہ یہ کام تو فاہر ہو موسیقی a design surface and a hundreds of controls and components that you rapidly build is sophisticated powerful user interface driven sites with data access obviously data نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے user interface آپ پھر آخر mbc basically کیا کرتے ہیں mbc application allow you to build application using the three controls model view control اس میں تین الائدہ الائدہ س steps model view control آج 3D tire اور چیز ہوتی ہے یہ نہیں کمہ آپ اس کو model view کو ابھی اس طرح سے مت چھڑے گئے پہلے level پہ ہمیں اس کو confusion میں نہیں لے کے آگے اس طرح سے web api xctp services کے لیے فہم ہوگا ہم single page application بنانا چاہاہ رہے ہیں جس میں html css and java strip application ہوں گی اور ہم ایک azure mobile ابھی آپ نے صرف empty website پہ click کر دینا you will not do anything else پہ ڈاللہ وقت کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو میں تو اس سے آپ کو شروعاتی طور پہ یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ website کے دو حصے ہیں یعنی آپ دو طریقے سے website بنا سکتے ایک پہلا طریقہ میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں کیسے فارم بناتا صرف ابھی شروعاتی طور پہ آپ یہ سمجھ سمجھ دونوں چیزوں میں کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک تین فائل بنی ہوگی پہ پہ سمجھ 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 میں اس فائل کو بند کر رہا ایک سمجھ لیا کہ یہ جب آپ نے پروژیکٹ میں جا کے آپ نے آنا ہے تو آپ کے لئے اس طریقے سے جس طرح میں آپ پروگرام آپ کرتے تو وہ آپ کا بناتا ہے اس میں صرف ایک چیز اور ہوگی ریفرنس آپ کو پتا ہے آپ پتا ہے کہ اس کو کسی کرنا ہے اب صرف یہ تین فائل ہوگی اس میں آپ نے right click کریں add کریں نیو آئیٹم کریں اب اس میں آپ نے بہت سری فائل ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اب آپ کو یہ نظر آرہا ہے web یہ جنرل فائل ہیں اس میں asp.net handler browser file site map starter class global application markup html style sheet json scs sas last pass میں آپ سے بات کی ہوئی تھی ایک mbc ہے اب اس میں mbc 5 view page mbc 5 page without layout اس تحت سے rezole scripts singular web api web form obviously ہم اس وقت میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں web form اور اس وقت میں آپ سے بات کروں گا web form کی نہ کہ web form with master page کی web forms master page لائدہ چیز ہے master page سب سے پہلے بھی ہیں تو اس میں ہم نے web form پہ آنا ہے اور ایک default کا page جو ہے آپ نے create کرنا ہے کیوں default کا page کرنا ہے کیونکہ عمومن جو websites پہ اس پہ اس کے اگر اندر آپ کے دیکھیں گے تین پار سپلیٹ میں آپ کو سکھ بک نظر آتی سپلیٹ میں آپ دونوں دیکھ سکتے اور سوٹ میں آپ صرف آپ کا سوٹ ہو اب اس میں ہمیں ایک ریجیسٹریشن کا فارم اگر جانت چاہتے ہیں اچھا اب آپ نے اس کے اندر جو پیج بنانا ہے اس پیج کے لیے کیا کروں میں اس کے اندر ریجیسٹریشن فارم کر لیں تیبل انسٹ کر لیں وہ تو آپ کی مرضی ہے آپ کو وہ سارا لکھ چلا جائے گا انسٹ تیبل انسٹ تیبل درکل اسی طرح سٹکچر ہے اسے آپ کرتے آئے آپ اس میں تو روز کریں اور فارس ایمپل فائف کولمز کریں ساری فائف روز انسٹ تیبل کریں انسٹ فائف روز انسٹ دو کولمز انسٹ اگر ایک کام اور دیکھیں ویب فارم آپ نے لے لیا ہوا ہے تو اگر آپ ایشٹی اعمل میں کرتے ہیں تو آپ کو پہلے فارم لینا پڑکا تھا اس نے یہ آٹومیٹکلی کوڈنگ آپ کے لیے ان فارم کر دی ان کو میں اس طرح سے مرج بھی کر سکتا ہوں یہاں سے موڈیفائید مرج سارس یہاں پہ میں اس کو ریجیسٹریشن پارن کروں اور اس کو الائن کرنا ہو تو رائٹ کلی کر کے ہاں یہاں سے سایٹر اب میں یہاں پہ اس کو سارے کولمز کو یہاں پہ میں نیم جیسے کہ نیم لے لوں اور میسیج اب اس جگہ پہ آپ کے ٹول بکس میں آپ کے پاس ٹیکس بکس پہ آپ دو فرق سمجھنے ایک ہوگا یا نیچے ایسٹی ایم مل کا اگر ایسٹی ایم مل کا انپوٹ ٹائپ بٹن لیا تو وہ آپ کی جو کوڈنگ کرے گا وہ لکھے گا جو ایسٹی ایم مل کا ٹائگ ہوتا ہے آپ نے ایک فرق سمجھنا ہے کہ میں دونوں لے رہا ہوں یہ ایک ٹیکس بکس میں اٹھا کے یہاں رکھیں اس کی کوڈنگ ہوگی ASP ہمیشہ لگے گا جو کنٹرول آپ لیں گے اس کے اندر سے یہ سٹینڈر کنٹرول ان کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا اور جو آپ لیں گے جیسے یہ انپوٹ بٹن ہے ان کے ساتھ انپوٹ ٹینسٹ آپ دیکھیں گے تو یہ آئے رہا انپوٹ آئی دی یہ کنٹرول اس کے کنٹرول یہ کنٹرول یہ کنٹرول آپ نے اس چیز کو اٹھانے اور ہمیں ابھی کون سے کنٹرول رکھنے ہیں اس کے کنٹرول یہ میں نے انسرٹ اسی دیکھے سے یہاں سے ابھی صرف ٹیکس بکس لینا چاہا رہا اور یہ ٹیکس بکس جو بھی لکا آپ نے کر لی ہے اب ان کی پروپٹیز بھی ہیں اب کیونکہ سی شاپ آپ دیکھ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کرنے کہ ضرورت ہے پاسورڈ اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا میچے پاسورڈ والا آتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے validation validation کیوں آئے گا یہاں پہ آئے گا ٹیکسٹ موڈ ٹیک ہے اس میں آپ کے پاس ہوگا multiple پاسورڈ اور یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے color لینا ہے تو پھر آپ نے selection اسی طرح سے date لینی ہے month لینا ہے age لینی ہے age کے لیے number لینا ہے تو آپ نے اس کے مطابق یہاں سے control کھانا ٹیک ہو گیا اور میں نے چاہیے مجھے multiple line چاہیے اور میں نے اس کو multi line چاہیے آپ نے ملتی لائن ان کے سب کی نام رکھنا بہت ضروری یہاں پہ ٹیکس باکس نیم ٹیکس باکس پاسورڈ ٹیکس باکس اگر آپ ایک فارم بنا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے even driven کی ساری کوڈنگ آپ نے جو سی شاپ میں لگائی ہے وہ ہی ساری لگائی اوکی اب ہم نے ایک یہاں پہ asp.net کیا بٹن لگانا ہے تو اس کے لئے اوپر ایک بٹن ہو گئی یہ بلا بٹن ایک فرق ہے یہ asp.net اس کے لئے بھی آپ نے سب اس کے اوپر مرزی لکھ سکتے ہیں add display whatever ایک اترہ submit بٹن ہوگا وہ آپ sttp کو بھیجنے کے لئے ہم فارم یہ بنایں گے لیکن ساری اگر آپ اپنے data بیش میں کچھ چیز اگر بھیج تو submit ایسی طریقے سے میں میسیج بغیر میرے ہو چکی ہو ایسی طریقے سے چاہ رہا ہوں کہ اسی پیج اب میں اوپر کوڈنگ کے اوپر سمجھ جانے کہ جو ایسی ڈیزائن ڈیو میں واپس آ رہا رہا ایس پور میں یہاں پر فارم سے ہٹ کے میں یہاں پر یہ لیبل ہے جہاں پر میں اس کا لیبل دے رہتا ہوں ان فارمیشن سمجھ رہا ہ کلرین شرمین کا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیبل ہیڈنگ سمجھ رہا ہ لیبل ہیڈنگ اور میں اس کو شروع میں ویزی بل کیا رکھ رہا خوا میں نہیں چاہتا کہ یہ نظر مجھے آیا اب اس طریقے سے یہاں پہ میں لیبل کنٹرول میں رکھتا جاؤں لیبل لیبل کے اندر آپ نے جو انفرمیشن اوپر سے ڈسپلی کروانی ہے لیب سپوز میں اس کا نام یہ دوسرا لیبل یہ میرا تیسرا لیبل تین لیبل میرے آگے اب ان کے نام میں رکھ دیئے لیبل 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 مدلے میں ہم نے یہ دیکھ رہے کہ کسی انفرمیشن لے کے آنے لیبل میسیج ان تین کو ویزیبل کیا کریں آپ یہ ہے اس کو بھی فالس کیا سے فالس اور اس کو کیا کرنے ہے اگر آپ کیا ہو گیا اس کا نام میں چینج کر کر ایڈ کی جگہ میں اس کا نام دس پلی کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو تھا ایک امنی انٹر فیس منا لے جس طرح بھی امنی بات کی جو در انٹر فیس کی ایک کام اور ہوتا ہے یہ پر آپ دیکھتے ایو اگر یہ اتر ایو یہ ایو ایو انٹر کام کمان ایو سب کو ہم پڑہ ہیں at اگر کیا ماہ اس کو کام گر اگر کام م رکھ گ د م آپ کو رکھو جہاں poderabel وضعہ is equal to true the label name dot visible is equal to two label label message dot is equal to label password dot visible label name dot text is equal to text name dot label password dot label dot is equal to text اب آپ اس کو اوپر google chrome میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ رن کر دیں گے google chrome ایک بات یاد رکھی ہے کہ اس کا آئیے یہ سرور ہوتا ہے لوکل ہو چلے گا اور یہ built-in جیسے آپ اسیو سٹویو سٹال کرتے ہیں اسیو اس کو ہو جاتے ہیں یہ ویٹ کیجئے اس کو سٹارٹ کریں گے اگر ہم ایک ڈیزائن بنانے میں اور یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سیم ہم نے وہی چیز بیٹا بیس کا کنیکشن کر کے اس میں ڈال دیں گے اور پھر سٹال کریں گے یہ آپ کی لوکل ہو چلے گے یہ آ چکا ہے ریجسٹوشن پر اس میں فر جمپل سیپ فلا ڈاک اس کا نام میں پاکستان پر دیکھیں کنٹرول آ گیا ہیلو ٹیئر ڈلال تو یہ فائنڈ دیس ٹھین ڈیفکلٹ کیوں جی مشکل ہے یہ پہلا مرلا ہوتا ہے ایٹیز اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ایونڈ ڈیون کے تحت اس کو ڈیٹا بیس میں بھی لے کے جائیں گے ڈیونگوڈا بیس میں بھی leہر ڈیونگوڈا بیسے ڈیونگوڈا بیسے